بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کھیڑے کے بارے میں عربی میں اسے قطع فارسی میں خیارو باردنگ سندھی میں کیرو یا باردنگ اور بنگالی میں سنسا گجراتی میں تانسل اور سنسکرت میں اسے ترپس اور انگلش میں اسے کوکمبر کہا جاتا ہے معید کی بات کریں تو مشہور پھلے پاکستان اور ہندوستان کے کیرے کی جلد موٹی اور اس پر دانے ہوتے ہیں اس کی رنگ جو ہوتا ہے یہ چمکدار ہوتا ہے اور کچھ جو اس کی اقسام ہے وہ چمک سے محروم ہیں اس کا پودا ایک رنگنے والی بیل کی طرح ہوتا ہے اور تقریبا سارے ہی ملک میں یہ کاشت کیا جاتا ہے پہلے صرف اس کا ایک موسم ہوتا تھا مگر اب بھی کافی سارے ہائی برڈ بھی جاگ رہے ہیں جو سارا سال ملتے رہتے ہیں اور کچھ جو ہے لوگ ککڑی اور کھیرے کو ایک سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے ککڑی اور کھیرہ دو بلکل ہی الگ الگ چیزیں ہیں ابھی اگر مزاج کی بات کریں تو کھیرہ جو ہے سرد تر درجہ دھومے اور افعال کے حساب سے کھیرے کو چھیل کر نمک کے ہمراہ کھائے جاتا ہے یہ خون اور جو ہے خون کی جو گرمائش ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے پشاب بکسرت لاتا ہے یرکان اور بخاروں میں جو خون میں جو گرمی پیدا ہو جاتا ہے بخار کے وجہ سے ہے جس طرح میں گرمائش بڑھ جاتی ہے اس کو اور جو پشاب کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو یہ دور کرتا ہے اور درد سر کے لیے بہت مفید ہے کھیرے کو اگر سنگا جائے تو اس سے بھی سردرد جو ہوتا ہے وہ زائل ہوتا ہے اس کے علاوہ چھلکوں کو پیش کر جو چھلکیں ہوتے ہیں اس کو پیش کر اگر درد کے مقام پر لگایا جائے تو اس سے بھی درد کو تسکین ملتی ہے اور نیند لاتا ہے کھیرہ جو ہوتا ہے وہ خفکن ہار کے لیے بھی بہت مفید بیان کیا جاتا ہے اس کے پانی کا جو استعمال ہوتا ہے وہ سفراوی اور خونی اور بلگمی طب کے لیے بہت مفید ہے شدید بخاروں میں اس کی کاشیں بنا کر تلووں پر مالش کی جاتی ہیں جن کو پشاب رکڑک کر آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے بیجوں کا شیرہ بنا کر پی لیا کریں اس کے پینے کے فوراں بعد پشاب کھل کرانا شروع ہو جاتا ہے اگر طب نبوی کی بات کی جائے تو کھیرے کا ذکر قرآن پاک میں سورت بکرہ کی آیت نمبر اکاسٹھ میں ہے اور تورید میں بھی کھیرے کا ذکر موجود ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ سے رفایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کجوروں کے ساتھ کھیرے کھا رہے تھے اس کا ساتھ حوالہ دیا گیا ہے صحیح بخاری مسلم ابن ماجہ اور ترمزی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میری والدہ یہ چاہتی تھی کہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدد میں جاؤں تو موٹی ہو کر جاؤں کیونکہ عرب موٹی عورتوں کو پسند کرتے تھے اسی غرض کے لئے متعدد دعائیں دی گئیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا پھر بعد میں کھیرہ اور کھجور جب استعمال کی تو وہ خوب موٹی ہو گئیں اگر نفع خاص کی بات کریں تو یہ دفعہ بے خوابی اور سردرد اور ہار کے لئے بہت مفید ہے اور سرد مزاجوں کو یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے اور مسئلہ ہے جیسے کنجبین اور کجور کا اور بدل ہے یہ ککڑی کا اگر کیمیابی اجزاء کی بات کی جائے تو کھیرے میں ایک جہور فیرسن پائے جاتا ہے جو غزاء کو حضم کرتا ہے اور پشاب آور ہے پھل میں ہیاتین بے اور جیم کی قسم جسے ایزوربک ایسیڈ اکسائیڈز کہا جاتا ہے جو کہ ایسابی کمزوری کو دور کرنے میں بہت مفید ہے اور اس کے علاوہ جسم میں قدرت مدافعت پیدا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے بعد نشاستہ بھی اس میں پائے جاتا ہے اور معمولی مقدار میں کپر، پروٹین، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، مگنیشیم، سلفر، فاسفورس، آئرن، کلورائیڈ جو ہوتے ہیں جو تمام اجزاء ان میں پائے جاتے ہیں تو خمخیار مطلب کے کھیرے کا جو بیج ہوتے ہیں ان میں ایک تیل بھی پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بیروزہ، مٹاس اور فاسسیٹس بھی پائے جاتے ہیں مشہور مرقبت جو ہے ان میں شربت بزوری جو ہے وہ شامل ہے جو شربت بزوری کا جو مین جوز ہوتا ہے وہ تکمخیار ہے مطلب کہ کھیرے کے بیج جو ہیں شربت بزوری کا وہ مین جوز ہوتا ہے اور کلوریز کی بات کرنا تو ایک درمیانے کھیرہ میں چھے کلوریز پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں اجازت رکھیں اللہ حافظ